تو میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ دھرہوں دھیر ہوئے ہیں سٹ چاری چار پتر ہوں گے یہ نہیں کہا کہ دو ہوں گے بھئی ایک مانگا تھا تو دو کے لیے کہہ دینا چاہیے تھا کہ چنتہ مت کرو تم ایک کی آسا لے کے آئے ہو میں آسر بات دیتا ہوں کہ دو پتر ہوں گے یا یہ کہہ دینا چاہیے کہ تین پتر ہوں گے برما بشرو محیض جیسے کیوں بھئی تین ہوں گے یا یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ پانچ ہوں گے یا چھے ہوں گے یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ دس ہوں گے یا آٹھ ہوں گے لیکن چار کا یوگ کیوں بٹھالا گیا چار پتروں کے لیے کیوں کھا گیا تو آپ کہو گے چار کی سنکھیا اچھی ہوتی ہے تو کیا دو کی سنکھیا خراب ہوتی ہے لیکن اس میں سنکھیا کا کرم نہیں ہے اس میں کرم اس پرکار کا ہے ایک سنت کا مت ہے ایک ہمارے دیش کے بڑے بیدوان ہوئے ہیں اس سمیہ وہ نہیں ہیں ساکیت واسی ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ چار پھل ہیں یہ ارث دھرم کام اور موکش لیکن یہ ایک میں مت دیتا ہوں سنتوں کا مت کیونکہ بیدوانوں کے مت میں اور سنتوں کے مت میں انتر ہوتا ہے اس لئے میں اچھا بھائی ارث دھرم کام موکش ان کا یہ مت ہے میں اس مت کا سواگت کرتا ہوں لیکن سنتوں کا جو مت ہے کہ یہ چار کیا ہے یہ چار پھل نہیں ہیں لیکن کسی بیدوان کے مت سے پھل ہو سکتے ہیں لیکن سنتوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے مت سے تو یہ چار سرشتی کی پرمکھ بیوستہیں ہیں یہ الگ سے بھاو ہے سمجھ نہیں سرشتی کی یہ چار پرمکھ بیوستہیں ہیں یاد رکھنا امریکہ کا سنتولن امریکہ کا راشتھپتی نہیں بنائے بیٹھا ہے بھارت کا سنتولن بھارت کا راشتھپتی اور پردھان منتری نہیں بنائے بیٹھا ہے اگر پردھان منتری اور راشتھپتی کے ہاتھ میں بھارت کا سنتولن ہوتا تو جمبو کشمیر میں بھوکمپ نہیں آتا گجرات میں بھوکمپ نہیں آتا یہ سرکار کے بس کی بات نہیں ہے نہ گجرات سرکار بھوستہ یہ دے سکتی ہے نہ اوریشا کی سرکار دے سکتی ہے نہ کسی پرانت کی سرکار دے سکتی ہے نہ بھارت سرکار دے سکتی ہے اور امریکہ کھوپڑی خراب کر لے اپنے سمجھ رہے ہو کی نہیں لیکن وہے بھی سنتولن نہیں بنا سکتا آپ کو ہوگے پھر تو یاد رکھنا سرکار نے سرکار نے سرشتی کو چار پرمکھ بھوستہیں نہیں دی ہیں بلکہ سرکار نہیں دیتی ہے سرشتی کو بھوستہ سرشتی کو بھوستہ اگر دیتا ہے تو سنتوں کا آسیرواد دیتا ہے اس لئے بھسرشتی جی نے آسیرواد دے دیا کیا آسیرواد دیا دھرہو دیر کوئی ہے ستجاری اوہ تربوان بھدیتی بھگتی بھائی ہاری تربوان بلو سرشتی ہو گیا نا تربوان اب آپ بیچار کرنا بھگتی بھائی ہاری تو چار سرشتی کو کون کون سی بھوستہوں کی آو سکتا ہے چار پرمکھ بھوستہیں کون کون سی ہیں تو سمجھنا پہلی بھوستہ سمپون سرشتی کو آنند کی آو سکتا ہے کس کی آو سکتا ہے آنند کی آو سکتا تو آنند کون دے گا یاد رکھنا سترنج کھلانے والا اور کھلنے والا نہیں دے گا آنند کرکیٹ کا کھلاری سچن تیندل کر آنند نہیں دے سکتا ہے سمجھ لینا ناچنے والا آپ بچان آنند نہیں دے سکتا ہے آنند کون دیں گے یہ تو سب تمہارا چھنیک آنند ہے نا تھوڑا سا تم نے دیکھا آج کل ٹی وی پر پرچار آتا ہے ست کے بارے میں بھی لوگوں نے جانے کیا کیا نہیں نکال دیا ایک بار میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس پر آیا ایک لڑکا بلائے ممی آج کا ست کیا ہے کہا ہمام ایک ہمام سا ان کا پرچار آیا نا تو وہ لڑکا کہتا ہے ممی آج کا ست ہمام ہمام ہے ست دھرم نہ دوسر ست سمانا ہے نا کہ ہمام یاد رکھنا یہ سب دھرم کا جنازہ نکالنے کے لیے ٹی وی پر ٹیلی وی جن پر آ رہے ہیں اور ایسا دوسر چار لوگوں نے کر رکھا ہے میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی دھرم کا سندیش دینے والے لوگ ہی دھرم کا بھروت کرنے کے لیے ٹیلی وی جن پر آ جاتی ایک بار میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ سب سمجھدار بیٹھے ہیں ایک بار ایک گروں نے آدیش دیا کہ ہم کل ساڑھے سات بجے ٹیلی بیجن پر دکھشا دینے کے لیے آئیں گے ساڑھے سات بجے سمجھدار سس جو ہے سمجھے سپسٹھت ہو جائیں اور جیسے ہی سمجھدار سسس اکھٹے ہوئے اپنا پوجن کی سامگری لے کر کے پہنچے اور ٹھیک سات بج کے ایک منٹ پر گردیو آگائے ہیں انہوں نے کہا پوتر ہو جائیے پہلے سب سستوں نے اس بیدی سے اپنے آپ کو پوتر کیا کیونکہ بتانے والا تو کوئی تھا نہیں کسی نے یہاں ڈالا جلد کسی نے یہاں ڈالا کسی نے ایسا ہی ڈال دیا کون بتانے والا ہے کوئی ماردر سکھ ہے ہی نہیں آپ یہاں آپ سب کام ہو رہا ہے بس کہا آپ آپ کو تیار ہو جائیے کان کو ٹی بی کے سامنے کریے اور جیسے کان کو ٹی بی کے سامنے سستوں نے کیا اتنے میں لائٹ چلی گئی اب گروہ چلے گئے اور چیلا اپنے گھر چلے گئے اور ساری پوجن کی سامگری وہیں نیچے گر گئی بتائیے کیا ہے یہ سب یہ سب دھرم کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ ہمارے سناتن دھرم کی پرمپرہ نہیں ہے سستوں کی سنکھیا بڑھ جائے تو کیا ہم ٹی لی ویجن پر منطر دیکھ کر کہ ہی سستوں کی سنکھیا بڑھا سکتے ہیں یاد رکھنا اگر گروہ سست کو سویکار نہیں کرتا ہے تو اس کی چنتہ سست نہ کرے لیکن سست نے اگر گروہ کو سویکار کر لیا ہے تو جتنا صدیب درمناچار سے اردل کو تھنور بھجیا کا گیان پرابت نہیں ہوا تھا جتنا مٹی کے درمناچار سے ایک لب کو گیان پرابت ہو گیا تھا اس لئے سست کی آستہ تو ہونے چاہیئے اس لئے دھرم کے شاد کھلوار نہیں ہونا چاہیئے آج بششتی جی مہراج نے کہا چنتہ مت کرو چار خطر ہوں گے یہ چار سستی کی ویوستہ ہیں تو بیچاروان شوتا ہو جینا بیچار کرنا سستی کو پہلے کس کی ضرورت ہے آنند کی تو آنند کے روپ میں کس کو دیا کہ ایک بششتی جی نے آسیرواد دے کر کے ساری سستی کو آنند دے دیا سری رام جی کو بھیج کر کے جو آنند سندھ سکھرا سی سیکھر تائی ترائی لوک سپاسی جو آنند جو آنند آنند کے روپ میں سری رام ہوئے تو کیون سرشتی کو آنند کی ہی آو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے نہیں دوسری بیوستہ کی آو سکتا کیا آنند آپ کے جیون میں ہو لیکن بھوجن کی پریاد بیوستہ نہ ہو تو تو سنتولن خراب ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا بولو آج کی سرکار یہی تو سنتولن بٹھالنا چاہتی ہے کہ بھونکے کو بھوجن ملے گریبوں کو بھوجن ملے اور پورا گریبوں کا بھوجن سرکار ہی کھا جاتی ہے کیون سمیدان بنتا ہے ساری سرشتی کو بھوجن کوئی سرکار نہیں دے سکتی ہے ایک پریوار کو بھوجن دینا مشکل کی بات ہے ساری سرشتی کو بھوجن کون دے سکتا ہے تو کہ سنتوں کا آسیر بات اس لئے سنت نے آسیر بات دے کر سرشتی کو دوسری موستہ دیا کیا کبی سبھرن پوشن کر جوئی اتا کر نام بھرت یس ہوئی اس لئے سرشتی کو دوسری بھوستہ دیا سری بھرت گی کو بھیج کر کے مہاتمہ بھرت سارے بشو کا بھرن پوشن کر رہے ہیں یاد رکھنا بیدیشی لوگوں کو اس بات پر گرب نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے بہت بکاس کیا ہے اس لئے ہمارے دیش میں کوئی بے روزگار نہیں ہے سب کو روزگار مل رہا ہے لیکن یاد رکھنا امریکہ میں بھی اکال پڑ گیا تھا کیوں بھئی پڑ گیا تھا کیوں ایسا سننے میں آیا تھا اب ستھو یا ستھو ستھ بڑھ رہیے نا بڑھ رہیے دیرے دیرے بڑھے گی وہ یہاں کی گھٹے بھی وہاں کی بڑھے گی کیونکہ سنطولن تو بنانا ہے بھائی تو میں آپ سے نیدن کرنا چاہتا ہوں بی روزگار بڑھ رہی ہے تو یاد رکھنا سارے وشو کو بھوجن دینے کی بھوستہ کس کے ہاتھ میں ہے بھرت جی کے ہاتھ میں تو سنت میں دوسری بھرت کے روپ میں سارے سرشتی کو بھوجن دیا ہے بھرن پوشن کی جمعیداری سوپی ہے اس لئے آج بھرت جی مہاراج دوسری بھوستہ سرشتی کی شمال ہوئے اچھا بھوجن بھی آپ ملے آنند بھی آپ ملے لیکن یاد رکھ دا اوشا ون لادن جیسے راکش ساپ کو پریشان کرنے لگیں تو بھوجن اور آنند دو سکند میں چھن جائے گا آپ کی نہیں چھنے گا بولو تو اس پر نینتر پانے کے لئے تو آپ کہیں تیسری بھوستہ کیا اس کے لئے بھی دی گئی ہے ہاں بہت بڑی آوات ہے تیسری بھوستہ کے روپ میں کون ہے کہ جا کے سمرن تیرے پنا سا او نام سترگن بید پرکا سا نام سترگن بید پرکا سا اب آپ ہوگے سترگن سترگن نام لینے سے کیا راکش سمر جائیں گے تو یاد رکھنا ہمارے ہاں سترگن کو بید پرکا شا بید کا آوتار سترگن کو مانا گیا ہے کس کا آوتار مانا گیا جیسے بشنو کے آوتاری بھگوان رام ہیں اور شری بھرت ہیں ایسے ہی بید کے آوتار کون ہیں سری سترگن جی اور یاد رکھنا ہم بیرنگ راکشسوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کون کون سے راکشس بیٹھے ہیں تو جرہ تلسی داد جی سے پوچھو تلسی داد جی کہتے پرو ہم بہت پریشان ہیں تلسی نے کہا اس لیے ہردائے میں راکشسوں نے عدی پا لیا راکشس بیٹھ گئے ہردائے میں ہردائے میں تو تلسی میں بیٹھا تھا لیکن راکشس کیوں بیٹھ گئے تلسی راجی کہتے مم ہردائے بھون پرہ تو را تہاں آئے بسے بہ چوڑا مم ہردائے بھون پرہ تو را تہاں آئے بسے بہ چوڑا میں ایک امیت بٹ مارا ہو سنے لامور فکارا اب سنیے رگو ور راما لوٹ تس کر تو دھاما آپ بیٹھے تھے میرے ہردائے میں یہ آپ کا گھر ہے لیکن ہے پرہ اس میں چور بیٹھ گئے چور کون ہے لٹے بیٹھ گئے کون ہے لٹے کہ کام کرو لو مو بولے یہ لٹے ہیں کی نہیں یہ راکش س ہے نہیں او س راکش کو گولی سے مارا جا سکتا ہے لیکن کام کرو لو مو روپی راکش کو کسی بندوق کی گولی سے نہیں مارا جا سکتا ہے کیسے مارا جا سکتا ہے بیدوانی سے یہ جو بیدوانی ہو رہی ہے او دیش آف رہ ہو بولو یہ ہردائے کے جو بیکار ہیں یہ سب نشت ہو رہے کی نہیں یہ بیکار وں کا نشت ہو ہو نشت یہ ایک اپا ہے تو سترگن بید ہے اس لئے بیدوانی سے سرشتی کے جن پرانیوں کے سمست بیکار نشت ہوں گے اس لئے سترگن جی کو کس لئے بھیجا گیا ہے اندر کے راکشتوں کو شماعبت کرنے کے لئے یہ تیسری سرشتی کی بوستہ ہو گئے چوتھی بوستہ کیا ہے تو یاد رکھنا چوتھی بوستہ یہ ہے کہ راکشت بھی اندر کے شماعبت ہو جائے آنند بھی مل جائے بھوجن بھی پریاب ملے لیکن ہم رات کو سوئیں اور صبح جاگ نیو اوپر ہو جائے اور لینٹر نیچے ہو جائے بھولو بھائی تو سارا آرند بھوجن دو سیکنڈ میں سماپ ہو جائے گا اس لئے پرتوی کا سنتولن بنانے کے لئے چوتھی بوستہ کے روپ میں لیک چھل دھام رام پریے سکل جگت یا دھار اور گرو بس سیشت تہ را کھ ہو لچ من رام ادھار اس لئے لکھر دھام رام اپریے شکل جگت آدھار یہ پرتوی کس کے اوپر ہے کس کے اوپر ہے سیش نان کے اوپر اور یہ سیش کو کس نے بھیجا ہے مہتما بس شت کے آش بھیجا کی نہیں بھیجا اس لئے سیشتی کے لئے چار بیوستہ ہیں اس لئے چار بیوستہ کے روپ میں یہ چار پتر ہیں پہلی بیوستہ میں نے بتائی آنند دوسری بیوستہ بھرن پوشن تیسری بیوستہ کی جو ہردائی میں راکشش ہیں ان راکشش سو کو سما کرنے کے لئے ستر بھگوان کے دولا باہ باہ جس میں باہ باہ ہو وہ ہے بیوستہ اور بی آہ ہے جس میں آہ آہ ٹی وی آہ پولر آہ پنکھا آہ دول بیٹ آہ دس لاکھ روپ آہ جس میں اتنا زیادہ لین دین ہو جائے کہ ریڑ کی حدی ہی ٹوٹی جائے وہ بی آہ جس کے ساتھ آہ جوڑی ہو اور آج آپ دیکھ رہے ہو نا یہ دہیج کے دانوں کے کار بیواہ نہیں ہو پا رہے ہیں بی آہ ہو رہے بولو ہو رہے ہیں کی نہیں اس لئے ساؤ رام جی کا چھو ستری رگویر بیواہ ہے جی سپریم گاویں سنیں تو بھگوان کی پہلی یاترہ یدیہ سے مطلہ تک آپ ہوگے بیواہ میں تو بیواہ کی پھلت سرتی تو ہے ناری کو پرابط کرنا ہے نا تو بھگوان نے اس بیواہ کی یاترہ میں ایک ناری کو پرابط نہیں کیا تین تین ناری کو پرابط کیا بھلو کیا کیا اور بھگوان نے تینوں کے ساتھ بیوار الگ الگ کیا اس بیواہ یاترہ میں پہلی ناری کے روپ میں تارکہ ملی رام جی ملی کی نہیں ملی اور ہم آپ سے پرابط نہ کرتے کہ آپ کی بیواہ کی یاترہ میں آپ کو تارکہ نہ ملے آج کل زیادہ تر تارکہ ہی تو مل رہی ہے اس لئے تم لوگ پریشان ہو تارکہ کوئی بی بات کی لئے آپ سن تارکہ کردھ اچھا ہم سے تارکہ ہی مل رہی ہے ایک بار تو ایک آدمی گھر میں آیا وہ پتنی سے بولا تھنڈی بہت ہے جلدی پانی گرم کرو پتنی یوں بیٹھی چیئر پر آنکھ سے آنکھ ملا دیکھ رہی ہے تو کہتا سنتی نہیں ہو میں نے کہ دیا پانی گرم کرو نہیں تو پتنی بولی نہیں تو کیا کرو گے تھنڈی سے نہ لوں گا یہ آدمی آج تو تارکہ ہی مل رہی ہے بی بھگوان رام کو بھی پہلے تارکہ ہی ملی لیکن بھگوان سری رام نے تارکہ پہلے یاطرہ کے پہلے کرم میں تارکہ اور دوسرے کرم میں آہلیہ اور تیسرے کرم میں مات جانکی کیوں بھگوان نے تینوں کے ساتھ الگ الگ بیوار کیا تارکہ کا مرن کیا اور آہلیہ کا ترن کیا جانکی جی کا برن کیا یہ تینوں انتر بھگوان نے کیا کیے چلے جات مونی دین دکھائی تو سن تارکہ خود کر دھائی ایک ای بار پران ہر لی نا تو تین جان تہی نج پد دین بھگوان نے اس کا مرن کیا آہلیہ جب بھگوان کو ملی تو بھگوان شریرام نے دیکھا بھگوان اور دو دو مرن مرن ہمارے آسرم کی اور آئے تھے تو اس تیرائے پر رام ہم نے تم سے پہلے کہ دیا تھا کہ یہ مرن سیل ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ مار جو ہے سمی سے پہنچائے گا اس میں بھلم لگ سکتا ہے تو لکشمر جی نے ترنت کہہ دیا کہ آپ اس کی چنتہ مت کرو نقسلیوں سے ہم نے پٹھ لیں جگ ما سکھا نسا چر جی لچ من نی نم سما دی اس لئے آپ چنتہ مت کرو جی سے رام جی نے چھوٹے راستے سے پرویش کیا پرند تال کا گوڑی سم تال کا کرد دائی بی سوام ترجی سے رام جی نے یہ کون کھا یہ راکش سی اس لئے رام اس کا بد کرو رام جی نے کہا گرو جی آپ نے یہ کہا تھا آدھی سم بیدن سیل چھتر ہے اس چھتر میں راکش سی رہتے ہیں لیکن یہ تو راکش سی ہے اور آپ کہیں اس کو مارو تو یہ تو ابلہ ہے اور ہم رگون سی ابلہ پر ہاتھ نہیں اٹھاتے بیشتوان جی نے کہا تو پہلے کہنا چاہیے تھا یہ تم کو جب وہ آکرمر کر رہی ہے تب کہہ رہا ہاتھ نہیں اٹھاتے اگر تم ہاتھ نہیں اٹھاؤگے رام تو یہ تینوں پر ہاتھ اٹھا دے گی ہم تینوں کو اٹھائے ہاتھ ہاتھ جانے کتنے رسی مونیوں کو کھا گئی یہ وہ ابلہ ہے اس لئے رام اس کا بد کرو رام جی نے اس کا بد کیا بد کرنے کے بعد جیسی آنگے کا کرم پرارم کیا تو دوسری ناری پاشان کے روپ میں مل گئی نا پاشان سکل کتھا مونی کہیں مزے کی جیسے پوچھا کی یہ کون تو پوری کتھا بسوہ مطر جی نے سنا دی اب جب کتھا بسوہ مطر جی سنانے لگے تو ایمان داری سے بتاؤ اہلیا کی کتھا تھی کہ بیتھا بولو سکل کتھا مونی کہیں سکل کتھا مونی بیتھا تھی بیتھا تو رام جی نے سن کر کہا گردیو آپ جیسا وگ سنت اگر بیتھا کو کتھا کہنے لگے تو یہ آشتر کی بات ہے کیونکہ جواب کتھا سنا رہے تو سننے میں تو اس کے جیون کی پوری بیتھا لگ رہی ہے آپ کہتے کتھا بس سوہ جیب کے ورے میں کہنے والا مہاتمہ ہو اور سننے والا پرماتمہ ہو تو جس جیب کے جیون کی بیتھا کو کہنے والا مہاتمہ ہوتا ہے تو جیب کی بیتھا بیتھانہ ہوگی کتھا ہو جاتی ہے اس لئے رہنم آج یہ کتھا ہوگئے کیونکہ کہنے والا مہاتمہ اور سننے کہنے والا کون تھا مہاتمہ بیتھا رہے گی کہ کتھا ہو گئی کتھا اس لئے اس کی یہ کتھا ہے گوتم ناری ساپ بس اپل دے دھر دیر چرن کمر رج چاہتی اب تو کرپا کر ہو رگوی کرپا کر ہو رگوی اب اس کے اوپر آپ کرپا کریئے بھگوان نے کہا کہ اب پھر سمسیہ سامنے کھڑی ہو گئی اب لاکو ہم رگوانسی کبھی مارتے نہیں ہیں لیکن ہم رگوانسیوں نے آپ کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے اس عویلہ کا بد کر دیا لیکن اب آپ کہتے گوتم ناری ساپ وص یہ رشی پتنی ہیں اور ہم چھتری ہیں ہم چھتری ہیں اور یہ رشی پتنی ہیں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ چھتری کے چرن برامن چھتا ہے کہ برامن کے چرن چھتری چھتا ہے بولو بولو ہاں ارے آپ لوگ تو بڑے سمجھدار سروتہ ہو بہت جلدی جواب دے دیتے ہو اور بڑے سبگ سروتہ ملے یہاں کہیں کہیں تو ایسے سروتہ ملتے ہیں کہ ماتھا خراب ہو جاتا ہے سن کے ایک جگہ جو ہے ایک سروتہ بیچ سے کھڑا ہو کے بولا سوامی جی برنا نام سنگ نام سے لے دہن تن مان تک ہم لوگوں کو رامائن یاد ہے ایک سروتہ یہاں پوری رامائن یاد کیے بیٹا ہے ہم نے بیچ میں آگئے اب میں نے کہ جنائن کا پریخ چھن بھی تو کر لوں تو میری عادت ہے کہ پریخ کرتا ہوں تو کہ دیتا ہوں کبھی چوپائی بھول جاتا ہوں آپ لوگ یاد دلا دیا کرو تو میں نے کہ کبھی کبھی میں چوپائی بھول جاتا ہوں تو تم لوگ سب پوری رامائین یاد کیے بیٹھے ہو ایک ایک سوتا پوری رامائین کو پڑ چکا ہے یاد کیے بیٹھا اس لئے یاد دلا دیا کرو چوپائی بھول جاتے تو کبھی کبھی نیچے سے بول دیا کرو بھول سوامی کی آپ تو بھے فکر ہو کے بول یہ میں مشکر آیا ہلکاسا اور میں نے پرکشن کیا تو میں بولتے بولتے کہہ گیا میں نے کہا سیتا کے بلا سن بھاری اب میں نے کہا نیچے کی اردھالی نہیں اٹھ رہی بتاؤ سوتا تو جو سوتا کھڑا ہوا تھا وہ ہی کھڑا ہو گیا اس موسیقی